السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شیخ میرا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ عورتیں زیور پہننے کے لئے ناک اور کانوں میں سورہ کرواتی ہیں کیا یہ جائز ہے برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں کان اور ناک میں زیور پہننے کے لئے سورہ کراتی ہیں کیا یہ جائز ہے کی نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں تو دیکھیں کان کے بارے میں تو اختلاف نہیں اناک کے بارے میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن کان کے بارے میں تو عام طور سے اس کے جوازی کے قائل ہیں اور ایک حدیث ہے جو سہین کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خطبہ دیا تو صدقے کا جو اعلان کیا تھا تو اس میں کچھ عورتوں کے ہاتھ اپنے کانوں کی طرف بڑھے تو وہ زیور اتار کے انہوں نے دیا تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت کی خواتین کانوں میں زیورات پہنتی تھی تو اگر کانوں میں زیورات پہننا اس وقت رائز تھا تو ضائع سے بات ہے کان میں زیورات پہنیں گی تو اس کے لئے کان میں سرہ کرنا ہی پڑے گا وہی ایک طریقہ ہے پوری دنیا میں وہی طریقہ رائز ہے تو ایسارہوں میں نہیں ملتا کیونکہ کوئی اور الگ طریقہ رہا ہو تو جب کان میں سرہ کرنے کی گنجاش ملتی ہے اور اس کو عیب نہیں مانا گیا ہے نہ اس کو مسلح مانا گیا ہے بلکہ زینت کے لئے اس کو برداشت کیا گیا ہے اور کوئی اوبجیکشن اور کوئی ممانیت نہیں اللہ کے نبی صاحب سے تو یہ جائز ہی ہوگا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی اور پھر اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر اس نے ناک میں بھی سرہ کر لیا ہے اور کہیں پر عورتیں وہاں پہ زیور پہنتی ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ کان میں ثابت ہوتا تو ناک میں بھی ثابت ہوا بھی کر سکتے بلکہ کان ناک کے علاوہ بھی اگر وہ کہیں اور بھی کہیں کا کلچر ہے اور وہ تکلیف نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جسم پہ اتنا کوئی برا اثر نہیں پڑتا ہے اور وہ زینت کی ایک چیز ہے اور ایک عورت جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کان ہے ناک ہے کہیں پہ بھی اگر وہ زیور پہننا چاہتی ہے تو پہن سکتی ہے کیونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ زینت ہے زینت کا وہ حصہ ہے جس کو عہد رسالت میں برداشت کیا گیا ہے اس پر کوئی ناکیر نہیں ہے اللہ کے نبی سلم نے زینت کے معاملے میں بھی کئی چیزوں سے منع فرمایا ہے لیکن ان چیزوں کو زیورات کے لئے کان نہیں چھیدنا ہے جسے میں سراخ نہیں کرنا ہے تو اس بارے میں کوئی ممانیت اللہ کے نبی سلم سے نہیں ہے تو صحابیات کا کانوں میں زیورات پہننا اللہ کے نبی سلم کے سامنے وہاں سے زیورات نکال کے صدقے میں دینا وہ اشارہ کرتا ہے کہ کانوں میں وہ زیورات پہنتی تھی اور وہیں سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جسم کے اور بھی کسی بھی حصے پر بطور زینت اگر اسی طرح کا کوئی سوراک ہو اور زینت کے طور پر اگر کچھ پہننا چاہتی ہے تو پہن سکتی ہے اگر وہ سماج کا ایک حصہ ہے زینت ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں